بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کروڑ درور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی حال اولاد پر السلام علیکم میں ہوں آپ کو بھائی عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی چسکہ فور پو کی بارش دیسی مہینے کی شروع ہو چکی ہے جنوری کا مہینہ ہے تو اس کو پو کی بارش کہتے ہیں تو اس پو کی بارش میں ہم بنا رہے ہیں آج پکوڑے تو اسی دوران اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو کلک کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہاتھ آنے والی نئے میڈیو آپ تک بہت سانی سے پہنچ سکے ہم جا رہے تھے ایک دوست کی حویلی لیکن ادھر جا نہیں سکے تو انہوں نے فرمیس کی ہے کہ ہمیں کوڑے بنا کے ویڈیو تو آج گار میں بنا کے ان کی طرف بیچنے لگے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہے گیا اور چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آلو کو میں نے اس طرح کٹ لیا جونئر کٹنگ میں ساتھ میں میں نے پالک بھی کٹ لیا ہے پیاز بھی کٹ لیا ہے کوئی اس طرح یہ اور چیز اس میں نہیں جائے گی تو خریمرچے وہ نہیں پساند کرتے اس لئے میں نہیں ڈالڈا اگر آپ کو پساند دے تو آپ ڈال سکتے ہیں گرم سالہ جائے گا چلی فلیکس جائے گی دردر مرچ اور سوکا دنیا نمک یہ چیزیں جائیں گی اور بیسن جائیں گے بلکل تھوڑا سا وہ بہت کرنچی سے پکوڑے پساند کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کرنچی پکوڑے کس طرح بناتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا ویڈی کو مکمل دیکھئے گا تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے میڈیم سائز کے تین آلو لیا ہے چھوٹے سائز کی اور بالک کے جو ہے وہ تقریباً پچاس گرام لیا ہے ایک درمینے سائز کا پیاز لیا ہے ان کو میں نے دو رہی ہے پیاز کو میں نے نریج دیا پالک کو میں نے دو رہا تھا تاکہ اس کے اندر سے پانی جائے وہ نکل جائے جو جائے گی دردر مرچے وہ تقریباً ڈیڑھ ٹی سپون جائے گی گرام سالہ تقریباً ایک چھتائی ٹی سپون سوگا تنیا جو ہے وہ تقریباً ایک ٹی سپون جائے گا نمک جائے گا خاص بے جائے گا یہ بالکل کرنچی جو ہے نا پکوڑے بنیں گے تو اب اس کو مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اب اس کو مکس کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ایک دو تین پہلے اس کو مکس کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہ چار پھر اگر ضرورت پڑی تو اوہ ڈال لگے کیونکہ وہ کرنچی کرنچی پساند کرتے ہیں تو آپ اسی طرح کرنچی پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح بنائے گا ضرور بیسن بلگو کب رکھ کے تو اس کو میں پانچ سے سات ملک کے دی رکھوں گا تاکہ نمک جو ہے وہ جوسری جو ویجیٹیبل ہے ان کا سارا کا پانی نکالے ہمیں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں اس طرح اس کو رکھوں گا اگر اس کے بعد ضرورت پڑی تو پھر میں پانی ڈال لوں گا گیسن بھی اوڈ ڈالنے کی ضرورت کی تو ڈال لوں گا بسم اللہ الرحمن 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 آپ اس کو مکس کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ایک دو تین پہلے اس کو مکس کر کے دیکھ لیتے ہیں اور یہ چار پھر اگر ضرورت پڑی تو اوڈ ڈال لگے کیونکہ وہ کرنچی کرنچی پساند کرتے ہیں تو آپ اسی طرح کرنچی پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح بنائے گا ضرور بسم بلکل کب رکھ کے تو اس کو میں پانچ سے ساتھ منٹ کے دیکھ رکھوں گا تاکہ نمک جو ہے وہ دوسری جو ویجیٹیبل ہے ان کا سارا کا پانی نکالے ہمیں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں اس طرح اس کو رکھوں گا اگر اس کے بعد ضرورت پڑی تو پھر میں پانی ڈال لوں گا گیسن بھی اوڈ ڈالنے کی ضرورت کی تو ڈال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن تو دیکھیں کس طرح کی اس کی دکھ آگئی ہے پانی جو اس نے چھوڑا ہے سبزیوں نے اب اس کے اندر میں انار دانا ڈال رہا ہوں تو بسم اللہ وہ تقریبا ایک سے ڈیرھ سے میں چھوڑا لیں گے اور اب اس کو فرائی کریں گے چولے کے اوپر میں نے آئل ٹڑا دیا آئل تقریبا میرا گرم ہو چکا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن 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 رح جس طرح یہ دکان والے نکالتے ہیں اسی طرح ہم نکال دیں تو اگر آپ کو ہاتھ کی بچت کرنی ہے خائل ہاتھ اپنا جلانا نہیں ہے تو آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں تقریباً فرائی فل کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں چار سے پانچ منٹ لگیں گے ایک دم سے اس کو ہلانا نہیں ہے اگر ہلائیں گے تو سارا آدو جائے وہ لیدہ لیدہ ہو جائے گا تو بلکل یہ ٹو جائے گا اب اس کو ہلانا بلکل نہیں ہے دیکھیں جی کتنی پیز بارش ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج بلکل نہیں نکرنا ابھی مزید کال کا دن بارش بتائی ہو رہی ہے تو گندم کے لیے اچھا ہو گیا ہے ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے بارش ہو جائے تاکہ پانی لانتوں سے باچے جائیے اینا خرچہ نہ کرنا پوے اللہ کی رحمت ہو گیا بہت اچھا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سے چار منٹے دوزر چکے ہیں اب اس کی سیڈ چینڈ کرتے ہیں دیکھیں خلقے خلقے برون بھی انہلاک پڑے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح کی ہو گئی ہے اس طرح ڈال دے تھے اسی کی طرح اسی طرح پڑے ہو گئے تھے تو آپ جتنا اس کو ہلائیں گے یہ اتنا ہی ٹوٹے گا آپ کوشش کیجئے کہ جب تک یہ نیچے والد سیڈ مکمل تھوڑا سی پاک نہ جائے اس وقت تک اس کو ہلائیں گے پاک نہ جائے پھر آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیجئے جناب یہ مکمل تیار ہو چکے ہیں تو آپ نے ہاتھوں کی کیجئے گا ہمارے برو سے پناہ رہے گا ہمارے تھوڑے سے حاضرہ پکے ہوتے ہیں اس لئے آپ نے ہاتھوں کی خود تیار کیجئے گا دوسرے پکوڑے ہیں میں بات بھی بناوں گا تاکہ وہ سارن کو بیٹ سکوں دیجئے جناب ہمارے پکوڑے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں کرنچی پکوڑے لچھا تر پکوڑا بھی کہہ سکتے ہیں لچھا سا رچھا سا ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کا کرنچ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ پڑکو کی واض آ رہی ہے آپ کو امید کرتے ہیں آپ کو یہ وضع پسند آئے گی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ زندگی زفا کے پھر ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ